نمسکار میترو میترو آپ کو ایک تھوڑی سی جانکاریاں آپ سے بانٹ دیکھوئے مجھے اچھا لگ رہا ہے کیونکہ وہ جانکاریاں آپ کے بارے میں بھی ہیں اور میرے بارے میں بھی ہیں جو بھی سنسار میں مانو یا جیب جنتو بھی ہے اس کے بارے میں یہ جانکاریاں جو ہیں ساموہی روپ سے ایک جیسی ہیں لیکن سب سے عدبت مانا جاتا ہے کہ جو انسان کا جو شریر ہے یہ سب سے عدبت ہے بڑا وچترہ ہر قدم پر ہمیں وچتریہ کے درشن ہوتے ہیں وچترتہ دکھائی دیتی ہے کہ یہ کیا سمبب ہے کیا ہم یہ سب کر رہے ہیں جن کا اولیک بھائی جانکوں نے ہمارے سامنے پرستت کیا ہے نشکرش دیکھئے ایک ایک نشکرش ہو دیکھئے کہ کیا یہ آپ مان سکتے ہیں کہ آپ کے فیفڑے میرے فیفڑے اور آپ کے فیفڑے ہر دن لگ بھگ بیس لاکھ لٹر کو بیس لاکھ لٹر ہوا کو فیلٹر کرتے ہیں بیس لاکھ لٹر ہوا کو ہمارے فیفڑے فیلٹر کرتے ہیں اس کی صفائی کرتے ہیں اور ہمیں اس کا پتہ نہیں چلتا ہمیں اس کا کوئی احساس نہیں ہوتا اور کہا یہ جاتا ہے کہ اگر فیفڑوں کو دونوں فیفڑوں کو یدی ایک ایک مہین دھاگے کے روپ میں فیلا دیا جائے ریشے کے روپ میں فیلا دیا جائے تو اور ان کو کھینچا جائے اچھی طرح سے تو پوری ایک ٹینس کوڈ کے کسی ایک حصے کو پوری طرح سے ڈھک لیں گے ایک فیفڑے مطلب ایک جوڑی فیفڑے کی اتنی زیادہ وشال اس کا سوروپ ہے اتنا وشال آکار ہے کہ اس سے ٹینس کوڈ کا ایک حصہ بقاعدہ پوری طرح سے ڈھنکا جا سکتا ہے صرف ایک جوڑی فیفڑے سے اور تھوڑا سور آگے چلیے کوئی بھی دنیا میں ایسی فیکٹری نہیں ہے کسی بھی ادیوگ میں کسی بھی دھندے میں ایسی فیکٹری نہیں ہے جو دو پوائنٹ پانچ کروڑ اور نئی شرائیں نئی نسیں بناتی ہو نئی کوشکائیں بناتی ہو لیکن ہمارے شریر میں ہے ہمارا شریر ہر سیکنڈ میں ایک سیکنڈ میں ہمارا شریر دھائی کروڑ نئی کوشکائیں بناتا ہے یہ عوش وسنیہ لگتا ہے مطلو لیکن اب بیگیانک انوشیلن نے ہمیں بتایا ہے کہ جب پرمان سامنے ہیں تو آپ کیسے اس کو عوش وسنیہ مانیں گے اور ساتھ ہی ہر دن دو سو عرب دو سو عرب سے بھی زیادہ رکت کوشکائوں کا نرمان ہمارے شریر میں ہوتا ہے آپ کے شریر میں بھی ہوتا ہے میرے میں بھی ہوتا ہے اور کیا کیا بڑی عدبت چیزیں ہیں کہ ایک بوند اور رکت ہے جس کا محتوہم گھرنے طریقے سے ہتیائیں کرتے وقت یا نرسنگھار کرتے وقت اس کا محتوہ ہمارے ذہن میں کہیں ٹکتا ہی نہیں ہے آپ ایک بوند خون میں پچیس کروڑ کوشکائیں ہوتی ہیں یہ بات کیسے سمجھائی جائے آپ کو کہ یہ ہنسہ کے لائق تو یہ ہے ہی نہیں نرسنگھاروں کے لائق ہی نہیں ہے اور سب سے بڑی گتی شیلتہ دیکھئے اس کی گتی شیلتہ کا آپ اندازہ اسی بات سے لگائیے کہ جو انسان کا جو شریر ہے ہمارا شریر آپ کا شریر میرا شریر یہ اس میں جو رکت بہتا ہے کیا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ رکت کتنی یاترہ کرتا ہے ایک دن میں نہیں لگا سکتے کیونکہ یہ یہ یاترہ جو ہے ایک لاکھ نبے ہزار کلو میٹر کا سفر تیہ کرتی ہے اتنی سپیڈ سے اتنی گتی شیلتہ سے رکھ بہتا ہے کہ اس کو ہر دن شریر میں ایک لاکھ نبے ہزار کلو میٹر کا سفر تیہ کرنا ہوتا ہے اور اسی پرکار سے ویسے ہمارے شریر میں آستن ہر شریر میں پانچ پوائنٹ چھ لیٹر ساڑھے پانچ لیٹر خون ہوتا ہے اور یہ ہر بیس سیکنڈ میں ایک بار میں اس کی گتی شیلتہ دیکھئے ہون کی وہ غالب نے کہا تھا نا کہ وہ رگوں میں دوڑنے پھر رہے کہ ہم نہیں قائل پتہ نہیں غالب کو اندازہ تھا کہ نہیں کہ وہ کیا کہہ رہا ہے لیکن بھائی گیانے کے اس بات پر صحیمت ہیں کہ اس کو اور جب بھی آپ کنوں گے اس میں یہ ہے کہ سوست ردہ جو ہے آپ کا ہر دن جانتے ہیں کتنی بار دھڑکتا ہے کسی کے لیے دھڑکتا ہے کہ نہیں دھڑکتا لیکن ہر دن ایک لاکھ بار دھڑکتا ہے پیلپیٹیشنز جو ہوتی ہیں وہ ایک لاکھ بار ایک لاکھ پیلپیٹیشنز ہر دن ہوتی ہیں روز اور سال بھر میں یہ ایک دل جو ہے یہ لگ بگ تین کروڑ سے زیادہ دھڑکنیں لے چکا ہوتا ہے دھڑکا چکا ہوتا ہے تین کروڑ سے زیادہ اب اس میں معشوق کے پرتی دھڑکن ہے کہ نہیں عاشق کے پرتی ہے کہ نہیں یہ باتیں یہ شاعر لوگ جانے لکھک لوگ جانے سمویدن شیلتا کے مسئلے ہیں لکھنے لکھانے والے جانے لیکن جو شریر بگیان کے جو بشیشک ہیں وہ تو جانتے ہیں کہ مہارا جی یہ استیتی ہے آپ کی اور دل کا پمپنگ جو پریشر ہے وہ اتنا تیز ہوتا ہے دل کا پمپنگ پریشر اتنا تیز ہوتا ہے کہ وہ خون کو تیس فٹ اوپر تک اچھال سکتا ہے تیس فٹ اوپر تک اتنا تیز ہوتا ہے پریشر یہ بات لگ ہے کہ شریر کی بناوٹ ایسی ہے کہ وہ اچھل کر باہر تب ہی جائے گا جب آپ کو چوٹ لگے گی برنا شریر کے اندر ہی وہ پریشر جو ہے وہ اوبلتا رہے گا اور یہی اوبلنا یہی ارجہ ہے یہی زندہ رہنے کی ایک نشانی ہے اور یہی زندگی ہے یہی جیون ہے جس میں یہ ساری اتار شراب سارے ہوتے رہتے ہیں اور اسی طرح سے بہت ساری باتیں اور بھی بترو ہے کہ جیسے انسان کی ایک آنکھ ہے آنکھیں بڑی نعمت ہیں یہ اکثر کہا جاتا ہے تو شاید اس کا ایک کروڑ رنگوں میں ایک کروڑ رنگوں میں باریک سے باریک جو انتر ہے اس کو پہچان سکنے میں سمرت ہے باریک سے باریک کو پہچان جاتی ہے انتر کو اور فی الحال دنیا میں ایسی کوئی مشین نہیں ہے کوئی مایکروسکوپ نہیں ہے جو اتنا اس طرح پر کام کر سکے اور اس طرح سے وہ سیپریشن جو کلرز کی ہے وہ کر سکے اتنی بڑی سنخیہ میں ایسی کوئی مشین کوئی ینتر ابھی تک ابشکرت ہوا ہی نہیں اور ہماری ناک میں ایک ائر کنڈیشنر بھی ہے آپ کی ناک میں بھی ہے میری ناک میں بھی ہے یدی ناک ہماری ٹھیک ٹھا کام کر رہی ہے تو ہم ناک میں ایک پراکرتک نیچرل ائر کنڈیشنر ہے یہ گرم ہوا کو تھنڈا بھی کرتا ہے اور تھنڈی ہوا کو گرم ہی کرتا ہے یہی زندگی ہے کہ یدی گرم ہوا تھنڈی نہیں ہوگی تو ہم جل کر راہ ہو جائیں گے اور یدی تھنڈی ہوا گرم نہیں ہوگی تو ہمارے میں انرجی اورجا نہ چلنے کی نہ پھرنے کی نہ سوچ سکنے کی کوئی اورجا ہمارے اندر انرجی نام کی کوئی چیز نہیں ہوگی اور بہت ساری چیزیں ایسی ہیں بس یہ تتھے بھی دیکھ لیجئے کہ آپ کے شریر میں میرے شریر میں ستر پردشت پانی ہے اصلی جو باتیں جو مدہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ پانی کو ترستے ہیں اور صاف پانی آپ کو مل نہیں پاتا لیکن آپ کے شریر میں ہے کیا ستر پردشت پانی باقی تیس پردشت میں آپ کی شرائیں آپ کی نسے آپ کی نلکائیں آپ کی جو دوسرے انگ ہیں سارے کے سارے وہ ہیں اور ستر پردشت پانی ہے اس میں پانی جب بھی ڈیفیشنٹ ہوگا جب بھی پانی کی کمی آئے گی تب بھی شریر میں کچھ سے بیہیوی نہیں کر پائے گا تو یہ بہت عجیب بات ہے کہ ایک اس میں اور بڑا بچتر دتے ہے کہ چھینکتے سمیں جب ہم ایک بار سنیز کرتے ہیں تو چھینکتے سمیں بھی کیا ہوتا ہے کہ جو باہر ہوا نکلتی ہے اس کی جو سپیڈ آپ جانتے ہیں کتنی تین سو کلومیٹر پرتی گھنٹہ پر آور ہو سکتی ہے آپ کی چھینک میں بھی تین ایک پرکار سے بشالتا ہے بیا پکتا ہے کہ آپ اس کا بھی ایک اندازہ ایک چھینک نہیں لگا سکتے آپ تو چھینک کو سیدھے جان چھڑانے کے لیے جوڑ دیتے ہیں کہ کوئی کی ستی دیکھ لیجئے کی واسف ستی ویگیانک طور طریقے پر یہ ایک چھینک سمیں باہر نکلنے والی ہوا ایک سو چھیا سٹھ سے تین سو کلومیٹر پرتی گھنٹہ ہو سکتی ہے اور دوسری بات یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ آنکھ بند کر چھینک مار نا نام مشین آپ کے پاس بھی ہے میرے پاس بھی ہے دنیا میں آپ کے اور میرے جیسے چاہے وہ کامنر ہیں چاہے وہ elite کلاس کے ہیں سب کے پاس وہی مشین شکریہ دنیواز